اگلا کمنٹس آئے ہیں ڈسٹرک ڈوڑا سے تیسیل بھلیسہ کے رہنے والے ہیں لکھنے والے ہیں یہ حوالدار کمل سنگھ رانہ 59 بٹالینز ایڈ پریزنڈ لکھنو یوپی یہ پوری کے پوری پلم ہیں ناظرین بہت ایسے سٹکیٹس آج بھی میرے پاس ہیں وہ ڈھونڈنے پڑے گے مجھے یہ ہے ڈسک تھرو ستونجا فوڈ فرس پوزیشن میں نے حاصل کی ہے سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آدھا و السلام علیکم سواکتے نیو علاق میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دن کے پورے دو بجے کا ٹائم ہے ویڈیو کے لاشٹ میں کمنٹس بھی پڑے جائیں گے ناظرین صبح صبح آج موسم نے گڑھ بڑھ کر دیا آکاش میں بھیانکر بادل ہیں جنل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آج صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی اس لئے میں ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے باہر نہیں جا سکتا آئی ہوپ اب پوری ویڈیو کو واجت کریں گے بینہ دیر کے کرتے ہیں ویڈیو صبح صبح آچانک آکاش میں بادل نمودار ہو پھر ہو گئی وارش شروع آج میں نے مکی بجائی شروع کر دینی تھی وارش پڑھنے کی وجہ سے بھی یہ کام پھر رک گیا پچانو پرسنٹ لوگوں نے مکی بجائی ختم کر دی یہ ہمارے پہاڑوں کی لکھ ہے کیا ویو ہے زبردست ہریالی ہریالی ہے خوبصورت پہاڑ ہے اس وقت ہوا بہتی تیز چلت رہی ہے میرے سامنے یہاں پر بیڑ بھی ہے اس میں اتنے خوبصورت پھول آئے ہیں بہتی زبردست ناظرین ابھی میں بہتی خوبصورت جگہ دکھانے والا ہوں بچپن میں میں مانویشی کے ساتھ آیا کرتا تھا تو یہاں پر میں چگاتا تھا ساتھ میں ندی ہے بڑا مزہ آتا تھا بارش پڑھنے کے بعد یہ ہے گاؤں کے دلکش نظارے اور یہاں کے مناظر ناظرین جب ہمارے پہاڑوں میں بارش شروع ہو جاتی ہے پھر بھیانکر سردی شروع ہو جاتی ہے ناظرین یہ میرا اپنا گاؤں ہے باگ ویلیج کیا لکھ ہے زبردست کیا ویو ہے بڑے بڑے کھیت ہیں فرانٹ میں لوگوں نے مکی ویجائی جو ہے ختم کر ابھی میں نے لانچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا ہے پہنے تین بجے کا ٹائم ہو چکا ہے یہ ہے ہمارے پہاڑوں کی سبزی خطرناک چیزیں سے ٹاچ کرنا آسان بات نہیں ہے وائیبریشن شروع ہو جاتی ہے اس کی سبزی بھی بنتی ہے ہمارے پہاڑوں میں بہت ہوتی ہے اسے صدر بھی کہتے ہیں لوگ جب جسم کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہے بہت ہی جلن ہوتا ہے دو چار سال ہو گئے ہمارے یہاں سیب کی پیڑ ہے ناشپتی ہے خوبانی ہیں پالم کے پیڑ ہیں کھالی کے کھالی پڑی ہوئی ہے یہ سب کچھ برف کام پڑنے کی وجہ یہ میرا اپنا بگیچہ ہے کچھ بھی نہیں فروٹ ہے اس میں ایک ایک دو دو دانے ہیں کہیں دو سال پہلے میں نے سرے وغیرہ لایا تھا مکان کے لئے تو اس میں پورا زنگ لگ چکا ہے پورا خراب ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے مکان کب بنے گا ہے ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے بنانے کا تو ہم نے اپنے بگیچے میں مرگ پال کے یہ مرگوں کی بیٹنے کی جگہ نائٹ میں ہم یہاں ہی پر رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انڈے وغیرہ ہیں چھوڑے ہیں دو چار انڈے ہیں یہ دو گھر ہیں ان کے دوسرے میں دیکھتے ہیں انڈے یہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی دو ہیں اور یہاں پر بھی تین ہیں دس پندرہ انڈے ڈیلی دیتی ہیں مرگیاں یہ ہے سامنے ایک بلیک مرگیاں ناظرین ابھی میں آپ کو پالم وغیرہ دکھاتا ہوں یہ خود میں نے پیڑ وغیرہ لگائے تھے یہاں پر اب بہتی میٹھا پالم ہے تو یہ پوری کے پوری پالم ہے اور ان کا سائز بھی بہت بڑا بنتا ہے یہ ہے پوری پالم اوپر تک ہے یہ ایک ہی پیڑ پر کم سے کم دو کوئنٹر سے بھی زیادہ پالم وغیرہ ناظرین ابھی میں پرانی یادیں تازہ کرنے والا ہوں سپورٹس میں مجھے بہتی انٹریسٹنگ تھی بڑی دلچسپ بھی ہوا کرتی تھی میرے پاس اس وقت دس سے بارہ سارٹوکیٹ ہیں ابھی تو میں کبڑی ریسلنگ ریس بہت سے ایسے جو کھیلی تھی اس میں حصہ لیا کرتا تھا اور آول نمبر پر آتا تھا ابھی میں آپ کو سارٹوکیٹ دکھانے والا ہوں ناظرین یہ میرے سارٹوکیٹس ہیں تو یہاں پر لکھا ہے لیاقت علی ملک تو یہ میں نے ٹاگ آفوار میں وینر رہا ہوں یہ سارٹوکیٹ مجھے ملا تھا یہ ہے دوسرا سارٹوکیٹ یہ لکھا ہے لیاقت علی اور کبڑی میں میں وینر رہا تھا یہ ہے سارٹوکیٹ یہ ہے تیسرا سارٹوکیٹ لیاقت علی اور میں نے اس وقت جمپ جو ماری تھی یہ سامنے لانگ جمپ یہ ماری تھی پندرہ فٹ ماری تھی زیادہ مگر کچھ ایک دو فٹ ان نے کار دیا تھا تو فرس پوزیشن ہے یہ دیکھیں چودھا سارٹوکیٹ ہے لیاقت علی کا مجھا فوڈ فرس پوزیشن میں نے حاصل کی ہے یہ ہے چودھا سارٹوکیٹ یہاں پر بھی لکھا ہے لیاقت علی یہ کبڑی میں رنر رہا ہوں یہ سٹیمپس وغیرہ اس میں لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی لیاقت علی لکھا ہے تو اس میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی تھی شارٹ پوٹ میں شارٹ پوٹ میں ستائیس فوڈ میں نے ڈالا تھا دور تو فرس پوزیشن اس میں میری آئی تھی یہ ہے اگلا سارٹوکیٹ یہ لکھا ہے لیاقت علی تو یہ ہے اثلیٹس میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی تھی یہ ہے آٹھ چھے انیس سو نبے میں یہ یہاں پر لکھا لیاقت علی تو یہاں پر ریسلنگ میں میں وینر رہا تھا یہ وینر ہے یہ ریسلنگ ساٹھ پہنٹ کیجی کے درمیان یہ اس میں سٹیمپس وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر لکھا ہے لیاقت علی ڈسک تھرو تھرڈ اس میں پوزیشن میں نے حاصل کی تھی اس میں فیفٹی ٹو فٹ تھری انچ میں نے یہ دور ڈالا تھا ناظرین بہت ایسے سٹیمپس آج بھی میرے پاس ہیں وہ ڈھونڈنے پڑے گئے مجھے میرے پاس کم سے کم پندرہ سٹیمپس تھے جن میں زیادہ تر میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی سپورٹس میں اس زمانے میں مجھے بہت انٹریسٹنگ تھی ناظرین ابھی میں آوارڈز دکھانے والا ہوں یا آپ کی سپورٹس سے یا آپ کی پیار سے یا آپ کی محبت سے مجھے ملے ہیں یہ میرے نہیں ہیں ناظرین یہ میرے یوٹیوب جتنے بھی میرے فیملے سبسکرائب فیملی ہیں ان کے ہیں جو میرا چینل ہے ہمالین بلاغرز یوٹیوب چینل جو بھی میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس پر مجھے یہ جو ایوارڈ ملے ہیں تو ان کا میں تھینکس کرتا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ میں ہماری لوانگ میں چھوٹی سی مارکٹ ہے بہت ہی خوبصورت لوانگ ملے سے ہمارا گاؤں جو ہے چھوٹا سا باغ یہ ہے راستہ بنا ہوا پوری کی پوری اس میں ٹائلے لگی ہوئی ہے تین ویڈ لگتے ہیں مارکٹ تک پہنچنے میں اور یہ ہے گاؤں بس اس گاؤں سے آیا میں دیکھتے ہیں راستہ کیسا خوبصورت ہے اب یو بھی یہ خیت زبردست ہوئی ہے ساتھ میں ہے یہ خیت باغ بولیج اور لوانگ بولیج کا جو ڈسٹنس ہے وہ صرف تین منٹ کا ہے تین منٹ لگتے ہیں راستہ دیکھتے ہیں کتنا خوبصور راستہ ہے ہمارے یہاں لوانگ میں مکی کا بیج اور چری کا بیج اور بھی قسم کے بیج ملتے ہیں ابھی میں پتہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں ناظرین ابھی میں دوسرے چھت پر جا رہا ہوں چھتی سی مارکٹ ہے اور بہت ہی خوصورت مارکٹ ہے ہمارے لوانگ بولیج کی یہ ہے آج کی ویو بارش پڑھنے کے بعد پھر بارش دوبارہ شروع ہو گئی ہے بریگ دو تو پہوڑ میں ایسا ہی موسم آج کل ہوتا ہے کبھی دھوک کبھی بارش سبسکرائب فیملی کو میری طرف سے آداب پہلا کمنٹ سایا ہے نگالی تیسیل بسولی سے لکھنے والے ہیں کھیم راج بہت بہت شکریہ بھائی جان ناظرین اگلا کمنٹ سایا ہے بہتی پاپولر سنگر ہے انیس بھدروائی یہ ڈسٹرکڈوڑا اور تیسیل بھدروائی کے رہنے والے ہیں تو انہوں نے مجھے یاد کیا ہے بہت بہت شکریہ انیس بھدروائی جی اگلا کمنٹ سایا ہے نیاز محمد کا انہوں نے مجھے کمنٹس کیا ہے ہارنا مغل میدان سے بہت بہت شکریہ بھائی جان تینکیو اگلا کمنٹ سایا ہے ہماچل پردیش سے مجھے ویسے ہماچل پردیش سے بہت کمنٹس آتے ہیں میں تہدیل سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ بلکل ہمارے ساتھ بورڈر لگتا ہے ڈسٹرکڈ چمبا کا تو لکھنے والے ہیں ستیش لالہال جی انہوں لکھا ہے لاو فرام چمبا سلونی ویلیج بہندل کے رہنے والے ہیں بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ نے مجھے ہماچل سے یاد اگلا کمنٹس آئے ہیں تحصیل بنی کے رہنے والے ہیں اور ویلیج ان کا کھڑوا ہے میری ویلیج سے بلکل ساز میں رہتے ہیں تو لکھنے والے ہیں راکیش سنگ شکریہ بہت بہت شکریہ اگلا کمنٹس آئے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ سمائلنگ آئیس سکیٹ ان کا چینل کا نام ہوگا ضرور تو انہیں لکھا ہے نوائز برادر میں دویندر سنگ فرام لامانگ یہ میرے ویلے اس سے اتعلق رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ دویندر جی مجھے امید ہے آپ آئندہ بھی ایسے بہترین کمنٹس لکھیں تینکیو آپ کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اگلا کمنٹس آیا ہے ریاسی سے دسٹک ریاسی تو وہاں سے بھی مجھے کمنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں تو ان کا میں تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کا نام ہے شہناز بہت بہت شکریہ اگلا کمنٹس آیا ہے یہ تحصیل بنی سے ہی ہے میری جو اپنی تحصیل ہے تو لکھنے والے ہیں گوری شنکر یہ ڈرائیور ہیں بنی کے رہنے والے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ایسے مجھے کمنٹس لکھتے رہے ہیں تینکیو اگلا کمنٹس آیا ہے ویڈیو ویسے دیکھتے رہتا ہوں تو مجھے امید ہے آپ انہیں ضرور ہیلف کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ان کی چینل کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگلا کمنٹس آیا ہے دسٹرک ڈوڑا سے تحصیل بھلیسہ کے رہنے والے ہیں لکھنے والے ہیں یہ حولدار کمل سنگھ رانا فیفٹی نائن بٹالین ایس ایس بی ایڈ پریزنٹ لکھنو یوپی انہوں نے لکھا ہے رسپیکٹڈ سر جیہن جیہن آئی سلیٹ یو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ ہمارے بھارت کی رکھوالی کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے آرمی میں ہیں تو یوپی میں سرفس کر رہے ہیں تھینک یو بہت بہت شکریہ حولدار جی کمل سنگھ رانا آپ خوش رہیں آباد رہیں اسی طرح اپنی ملک کی خدمت کریں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہم بھی آرمی میں رہیں بہت بہت شکریہ ہمیں فقر ہوتا ہے ہمیں گرب ہوتا ہے اپنی دیش پر ناظرین بہت سے میرے بھائی بزرک نوجوان میری بہنیں ان کو میں نے کمنٹس کے ذریعے تفصیلن جواب دیا ہے وہ مجھے امید ہے وہ جواب بھی وہ ضرور پڑھیں گے اور میری جو انجو بہن ہیں اور شکلہ بیگم جمو کی رہنے والی ہے انہوں نے کمنٹس بڑا تفصیل سے لکھا تھا اور بھی میرے دوست ہیں بھائی ہیں بزرگ انہوں نے بھی تفصیل سے لکھا تھا تو میں بھی اپنا ٹائم نکال کر تفصیل سے کمنٹس ان کو لکھتا ہوں جتنے میرے سبسکرائب فیملی ہے جنہوں نے مجھے اپنا ایڈرس دیا ہے ان کو میں نے لائیو جواب دیا ہے جنہیں ایڈرس نہیں دیا ان کو میں نے کمنٹس کے درے جواب دیا ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ کچھ نام رہ گئے ہیں اگلی ویڈیو میں ضرور شامل کروں گا تو اب ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ لائکس کمنٹس ملتے ہیں اگلے ویڈاگ میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ